اسلام علیکم بیٹا اوپن یور اردو ریڈنگ بوک آج آپ کا لیسن ہے دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں یہ دیکھیں تصویروں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کس کس جگہ پر ہمیں کیسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے نیکس پیٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم والد ان کو لڑنا نہیں چاہیے بیٹا ابو جان وہ کیوں والد لڑنا بری بات ہوتی ہے اس سے دونوں کو تکلیف پہنچتی ہے بیٹا ابو جان تو پھر کیا کرنا چاہیے والد ان کو لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے بیٹا ابو جان برداشت کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کی بات سنیں ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے والد برداشت کا مطلب ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دینا بیٹا لیکن ابو جان کیسے جو بات ہمیں اچھی نہ لگتی ہو ہم وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں والد ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے بیٹا آپ ٹھیک کہتے ہیں میں بھی دوسروں کی پسند ناپسند کا خیال رکھوں گا ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کا خیال رکھیں گے والد اب دوسری تصویر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بچو اپنی اپنی پسند کا کھلونا لے لو اصد میں یہ کار لوں گا کاشف تم یہ کرکٹ کا بیٹ خرید لو والد کاشف تم اصد کو اس کی پسند کا کھلونا خریدنے دو دوسروں کو ان کی پسند کی چیز خریدنے دیں اگر آپ دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کی رائے کا احترام کریں گے اسی تصویر میں دیکھیں کاشف آپ فروڈ چاٹ کھاتے ہیں اصد نہیں میں آئسکرین کھاؤں گا کاشف نہیں ہم سب فروڈ چاٹ ہی کھائیں گے والد کاشف بیٹا بری بات اصد کو اس کی پسند کی چیز کھانے دو دوسروں کو ان کی پسند کی چیزیں کھانے دیں اگر آپ دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کی پسند کا خیال رکھیں گے نیکس پیٹ پہ دیکھتے ہیں کیا تصویر ہے جی والد بچوں آپ نے کون کون سے کپڑے خریدنے ہیں اسد مجھے نیدے رنگ کی پینٹ پسند ہے کاشف مجھے براؤن رنگ کی شلوار کمیز پسند ہے براؤن رنگ نیلے سے زیادہ اچھا ہے والد نہیں بیٹا سب رنگ اچھے ہوتے ہیں دوسروں کو ان کی پسند کی کپڑے خریدنے دیں دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اب دیکھیں نیکسٹ پکچر میں فقیر بچہ اللہ دے واسطے میری مدد کرو کاشف یہ ادو میں بات کیوں نہیں کرتا ادو تو سب سے اچھی زبان ہے والد بیٹا ایسا نہیں کہتے سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں ہمیں دوسری زبانیں بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نیکسٹ پیچ پہ دیکھتے ہیں پہلا بچہ پہلے میں دوسرا بچہ پیچھے ہٹو میں پہلے بس میں سوار ہوں گا بس والا ٹھہرو لڑو مت کتار بناو اور اپنی باری کا انتظار کرو ہر کام اپنی باری پر کریں کتار بنانے سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بج سکتے ہیں اب دیکھیں اگلی تصویت میں کیا ہے جوزف کیا میں آپ کی سالگرہ میں شامل ہو سکتا ہوں مان سنگھ کیا میں بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہوں کاشف میں انہیں سالگرہ کا کیک نہیں دوں گا ٹیچر بیٹا ایسا نہیں کہتے ہم سب مل جل کر سالگرہ کا کیک کھائیں گے تو زیادہ مزا آئے گا سب کو اپنی خوشی میں شامل کریں تو اچھا لگے گا اور ہم مل جل کر کوئی کام کریں تو آپس میں اتفاق پیدا ہوگا ہم نیکس پیج دیکھیں یہاں آپ کی مشک ہے سوال نمبر ایک دیکھیں درست جملے کے سامنے ٹک اور غل جملے کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک دوسروں کی بات کو برداشت کرنا چاہیے یہ ٹک کریں نمبر دو دوسروں کی رائے کا خیال رکھیں یہ بھی ٹک کریں نمبر تین لڑنا اچھی بات ہے نہیں اس کو کروس کریں نمبر چار دوسروں کی پسند کا خیال نہ رکھیں یہ بھی غلط بات ہے اس کو بھی کروس کریں نمبر پانچ کتار بنانا اچھی بات ہے اس کو بھی ٹک کریں نمبر چھے سب کو اپنی خوشی میں شریک کریں یہ بھی اچھی بات ہے اس کو بھی ٹک کریں سوال نمبر دو دیکھیں مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اور یہاں پر آپ کو مناسب الفاظ دیئے گئے ہیں نمبر ایک دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی ڈیش کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے یہاں لکھا ہے عزت یہ آپ لکھیں گے اپنے پلانک میں نمبر دو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں یہاں پر خیال دیکھیں اس کو اپنی پلانک میں لکھیں نمبر تین ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے رائے کا لفظ یہ ہے اس کو یہاں پر بلانک میں لکھیں نمبر چار دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے محبت کا لفظ یہ ہے اس کو بلانک میں لکھیں نمبر پانچ سب رنگ اچھے ہوتے ہیں اچھے یہ لکھا ہوا ہے اس کو بلانک میں لکھیں نمبر چھے دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے پسند اس کو بھی ڈینک میں لکھیں اب آپ کا سوال نمبر تین ہے جو کہ جملے ہیں جو کہ آپ نے خود بنانے ہیں اپنی بک پر ہی اب یہاں پر اگلے پیچ پر دیکھیں سوچنے کی واتیں جب کاشف نے سکول میں اپنی سالگیرہ منائی تو کس کس کو کھانے کے لیے دیا اب اس میں صحیح اپشن کیا ہوگا اسد جوزف مان سنگھ یا سب کو تو آپ کا درست اپشن آپ کی درست سب کو اس پر آپ دائرہ لگا لیں نمبر دو اگر آپ کے والدین آپ کو بازار سے کھانے کی کوئی چیز لانے کیلئے کہتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کیا کریں گے کھانے کی چیز آپ اپنی پسند کی لائیں گے کھانے کی چیز سب کے مشورے سے لائیں گے ہاں یا نہیں پر ٹک کا نشان لگائیں سوچ کر بتائیے کہ آپ اپنی دوستوں کی کن کن باتوں کا احترام کرتے ہیں ان کی رائے ان کی زبان ان کا لباس ان کی رائے ہاں میں آنسر کریں ان کی زبان ہاں ان کا لباس ہاں ان کا کھانا ہاں اب آپ کی یہ مش کمپلیٹ ہو گئی